نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ہیلتھ ٹپسن ہندی میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ چکندر کے جوس میں سہد ملا کر پینے سے آپ کو کیا کیا ساستہ لاب ہو سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ میری ہر نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہوتے رہے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل مت بھولے جس سے اور لوگ بھی اس جانکاری کا لاب اٹھا سکے دوستو کیا آپ اکثر بیمار پڑ جاتے ہیں اور آپ کی ضروری کام چھوٹ جاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی زیادہ تر بچہ تراشی ڈوکٹر اور دوائیوں پر خرچ کر رہے ہیں اگر ہاں تو ہم آپ کی پریشانی سمجھ سکتے ہیں کئی بیماریاں انسانوں کو الگ الگ ڈگری تک پربھاوت کرتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج آسان ہوتا ہے پر کچھ ایسی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا اور وہے جان لیوہ بھی ہوتی ہے اس لئے آپ کو اپنی روگشم تنتر یعنی کی ایمیون سسٹم کو مجبوط رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بیماریاں آپ کو چھو بھی نہ سکے تو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ چکندر کے جوس اور شہد کے مشرن کو ایک ساتھ ملا کر پینے سے آپ کو کیا کیا سواستہ لاب ہو سکتے ہیں اگر نہیں تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چکندر کے جوس اور شہد کو ملا کر پینے سے آپ کو کیا کیا سواستہ لاب ہو سکتے ہیں چکندر کے رس اور شہد کے مشرن میں نائٹریٹ کی ماترہ صحیح ہوتی ہے جس سے رکھ دھمنی پھیلتی ہے اور رکھ کا پرواز صحیح ہوتا ہے اس سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے گھر پر بنے اس جوس میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس سے روکشم تنتر یعنی کی انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے اس سے کئی بیماریاں بھی دور رہتی ہیں ایک ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ چکندر کے رس اور شہد کے مشرن سے دماغ تک کا رکھ پرواز صحیح رہتا ہے جس سے بھولنے کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے چونکہ چکندر کے رس اور شہد کے مشرن سے دماغ تک کا رکھ پرواز صحیح رہتا ہے اور رکھ دھمنی پھیلی رہتی ہے تو اس سے دل کا دورہ بھی نہیں پڑتا اور دل دوسری بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے اس جوس میں سیلکا کی ماترہ ادھک ہوتی ہے جس سے ہڈیاں ادھک کیلشم سوکھ لیتی ہیں اور ہڈیاں مجبوط بنی رہتی ہیں اس جوس میں فولک ایسیڈ کی ماترہ ادھک ہوتی ہے جس سے مہلا اور اجن میں بچے دونوں کو صحیح پوشن ملتا ہے اس سے گربہ اوستہ کا سمیہ بھی صحیح گزرتا ہے اس جوس میں کیلوری کافی کم ہوتی ہے اور انٹی اوکسیڈنٹ اور فائبر ادھک ہوتے ہیں جس سے آپ آسانی سے اپنا وجن کم کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھے چکندر کا جوس اور شہد کو ملا کر پینے سے ہونے والی سواستہ لاب اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ یہ جوس کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اسے بنانے کے لیے آپ کو چکندر کا جوس ایک بڑا کپ اور ایک چمچ شہد کی آوشکتہ ہے آپ ان دونوں کو ایک ساتھ کپ میں ڈالے اور اسے ہلا کر مشرن بنا لے آپ کی ڈرنک تیار ہے دوستو اس ویڈیو کے جریعے آپ آج یہ جان پائے ہیں کہ چکندر کے جوس اور شہد کے مشرن سے آپ کی صحت پر کیسے اثر پڑ سکتا ہے دوستو آپ کو یہ آج کی جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں ہم آپ تک ایسی ہی نئی اور بہترین جانکاریاں پہنچا سکے اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں ہم آپ سے جلدی ہی ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں خوش رہیں سوست رہیں دھنیواد